مجھتے بھی چشم کر ایمین یا آتا کر رکھا حاضرین اگرامی امام سیدنا ابو دعود سجستانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سنن میں سیدنا ابو بکرہ نفی بن حارف سقفی رضی اللہ تعالی عنہ سے بسند حسن روایت لاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعوات المکروب اللہم رحمتک ارجو فلا تکلی الى نفسی طرف تعین واصلح لی شعنی کلہو لا الہ الا انت مکروب کہتے ہیں کرب سے مکروب ہے کرب کے معنی غم گھم زدہ شخص کو عربی میں مکروب کہتے ہیں مکروب غمزد آدمی کو کیا دعا کرنی چاہیے کون سی دعا کرنی چاہیے آخہ فرماتے ہیں دعوات المکروب غمزد آدمی کی یہ دعائیں ہیں کیا دعا ہے اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الى نفسی طرف تعین اے اللہ میں تیری رحمت ہی کا امیدوار ہوں میں تیری رحمت ہی سے امید رکھتا ہوں میں تیری رحمت ہی سے امید کرتا ہوں فلا تکلنی الى نفسی طرف تعین تُو مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے بھی نہ کر وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ اور تُو میری ہر حالت کو صدھار دے لا الہ الا انت تیرے سوائے کوئی معبود نہیں ہے یہ دعا یہ غمزد آدمی کی دعا ہے یعنی یہ دعا کرے گا غمزدہ تو اس کا غم دور ہو جائے گا ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ غم سے نجات حاصل ہو سب کیا چاہتے ہیں غم سے نجات حاصل پریشانی دکھ غم یہ اس سے چھٹکا رہ حاصل ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعوات المکروب غمزدہ کے لیے یہ دعائیں ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ منتقب دعا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہے ہیں کہ یہ دعا کرو تم غمزدہ ہو تو یہ دعا کرو تمہارا غم دور ہو جائے گا کیا دعا اللہم رحمتک ارجو اے اللہ میں تیری رحمت ہی کا امیدوار ہوں میں تیری رحمت ہی سے امید رکھتا ہوں لفظ دیکھیں آپ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ہمیں آداب دربار الہی کی تعلیم دے رہے ہیں اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں نہیں فرمایا میں تیری رحمت ہی کا امیدوار ہوں یعنی مجھے امید ہے تو صرف اور صرف تیری رحمت سے ہے میرے عامال سے کا میں امیدوار نہیں ہوں میرے عامال سے مجھے امید نہیں ہے میرے ہنر سے مجھے امید نہیں ہے میرے علم پر مجھے بھروسہ نہیں ہے میرے کمال پر مجھے بھروسہ نہیں ہے مجھے امید ہے تو صرف اور صرف تیری رحمت سے امید ہے اللہم رحمتک ارجو اے نا میں تیری رحمت ہی کا امیدوار ہوں یعنی تیری رحمت کے سوائے کوئی سہارا نہیں ہے آج تک میں خیر و آفیت کے ساتھ ہوں تو تیری رحمت کا سہارا ہے اور آئندہ بھی میں خیر و آفیت کے ساتھ خیر و خوبی کے ساتھ رہوں گا تو مجھے یہی ایخین ہے کہ تیری رحمت کے صدقے میں ہی میں خیر و آفیت کے ساتھ رہوں گا رحمت کا ارجوب مولا تیری رحمت ہی کا میں امیدوار ہوں تیری رحمت ہی کا میں امیدوار ہوں اور آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کائنات کو نہ پہنچے تو اللہ کی صفت ہے جیسا پیدا کرنا اللہ کی صفت ہے جیلانا اللہ کی صفت ہے مارنا اللہ کی صفت ہے دیکھنا اللہ کی صفت ہے جینا اللہ کی صفت ہے سننا اللہ کی صفت ہے اس طرح رحمت بھی اللہ کی ایک صفت ہے مخلوق کو تچ نہ کرے تو اس صفت ہے مخلوق کو پہنچ جائے تو اس کی مخلوق کو کیا کہتے ہیں آلمین اللہ کونے رب العالمین اللہ تعالی کی رحمت اللہ کی صفت ہے تو اللہ کو حد ہے اللہ کو حد ہے نہیں ہے تو اللہ کی صفات کو حد ہے نہیں ہے اللہ کی کسی صفت کو حد نہیں اللہ کی صفات کو حد نہیں آلمین کو حد ہے اللہ کی مخلوق کو حد ہے ہے نا تو اللہ کی مخلوق کو اللہ کی رحمت پہنچ جائے تو رحمت مخلوق سے متعلق ہونے کے اعتبار سے وہ محدود ہو جاتی ہے جیسا مجھے اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی تو یہ آنکھیں اللہ کی رحمت ہیں نا میرے لئے تو اب یہ محدود ہے لا محدود ہے محدود ہے لیمٹ ہے نا اس کی تو یہ کہ اللہ کی رحمت محدود ہو گئی تو اس کی رحمت محدود ہو گئی سے مراد مجھ سے متعلق ہونے کی وجہ سے کیونکہ مجھے حد ہے مجھے اللہ کی رحمت پہنچی تو وہ حد میں پہنچی ہے تو مخلوق کو حد ہے مخلوق کو رحمت پہنچے تو اسے حد ہو جائے گی اور حد جیسے ہو گئی وہ مخلوق ہے اور اللہ فرماتا ہے مَا ارسلناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے محمد مصطفیٰ ہم نے آپ کو عالمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو عالمین کو اللہ کی رحمت پہنچے تو وہ ہے نور محمدی وہ ہے ذات محمدی وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالمین کے لئے اللہ رحمت بنا کر کس کو بھیجا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تیری رحمت ہی کا میں امیدوار ہوں یعنی جو رحمت مجھے پہنچے گی یعنی فیضان محمدی کا میں امیدوار ہوں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا میں امیدوار ہوں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کا میں امیدوار ہوں بلے اللہ کے رسول کے امیدوار ہیں آپ اللہ کے رسول کو رحمت بنانے والا اللہ ہے نا اللہ کے رسول کی شفاعت پر بروزہ کرتے ہیں اللہ کے رسول کو شفاعت کرنے والا بنانے والا اللہ ہے اللہ کے رسول کی شفاعت کو خبول کرنے والا اللہ ہے اللہ کے رسول کو شفاعت کا حکم دینے والا اللہ ہے تو اللہ تعالی جو اس شفاعت کو ہمارے لیے رکھا ہے اس کیوں ہم امید نہ رکھیں اللہم رحمت کا ارجوب اے اللہ تیری رحمت ہی کا میں امیدوار ہوں فلا تکلنی لا نفسی تو مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر یعنی تو مجھے میرے حوالے نہ کر طرفت عین ایک لمحے کے لیے بھی آنکھ جھپکنے کے اتنا وقت کے لیے بھی تو مجھے میرے حوالے نہ کر اس سے معلوم ہوا کس کے حوالے ہونا کوئی نہیں پسند کرے گا بیٹا ماں کے حوالے ہونا پسند نہیں کرے گا پسند کرے گا کیوں پسند کرے گا کہ وہ میری ماں ہے خدا اور رسول کے بعد انبیاء اور اولیاء کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ مجھے چاہنے والی میری ماں ہے باپ کے حوالے ہونا پسند کرے گا کیوں کرے گا کہ وہ باپ ہے میرا باپ ہے میرا مشفق ہے میرے پر رحم کرنے والا ہے مجھے پالنے والا ہے مجھے چاہنے والا ہے رحم کرے گا کس کے حوالے ہونا پسند نہیں کرے گا کوئی بھی دشمن کے حوالے آپ کو آپ کے دشمن کے حوالے کر دیتے ہیں آپ خوش ہو جائیں گے دریں گے نا سرکار دعا سکھاتے ہیں کہ یہ دعا کرو تمہیں غم ہے تو کیا دعا کرو اللہم رحمت کرجو فلا تکلنی الانفسی ترفتعین اے خدا تو مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر تو مجھے میرے حوالے نہ کر میں تیرے حوالے ہوں تو مجھے میرے حوالے نہ کر میں تیرے خفزے میں ہوں تو مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر کیونکہ سب سے بڑا دوست تو ہی ہے اور سب سے بڑا دشمن نفس ہے نفس کے حوالے تو مجھے کرے گا تو نفس کا کام کیا ہے نفس زیادہ برائی کا حکم دینے والا ہے مجھے برائیوں کی طرف لے جائے گا تیرے حوالے میں رہوں گا تو مجھے نفس کے حوالے نہیں کرے گا تو میں برائیوں سے بچ کر رہوں گا اللہم رحمت کا ارجو اے اللہم میں تیری رحمت ہی کا امیدوار ہوں فلا تکلنی لا نفسی طرف تعین تو مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے بھی نہ کر اس حدیث پر کوئی غور کرے گا تو نفس کا تابع بن کر نہیں رہے گا نفس سے گھبرائے گا اب حال کیا ہے ہمارا کہ ہم نفس کے ہر حکم کو مانتے ہیں اور لوسروں کو دشمن سمجھتے ہیں یہ ہے ہمارا دشمن وہ ہے ہمارا دشمن اور یہ حدیث بتا رہی ہے کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے اور یہ نفس ہے اللہم رحمت کا ارجو فلا تکلنی لا نفسی طرف تعین اے اللہ تیری رحمت ہی سے میں امید رکھتا ہوں تو مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر طرف تعین یہ لمحے کے لیے بھی معلم یہ ایک لمحے میں غارت کر سکتا ہے نفس اتنا بڑا دشمن ہے ہمارا یہ حدیث کے الفاظ ہے طرف تعین پھر کیا مانتا ہے بندہ اللہ تعالی سے اصلح لی صدھار دے تو درست کر دے تو میری ہر حالت کو شانی کل لہو میری ہر حالت کو صدھار دے میری ظاہری حالت کو صدھار دے میری باطنی حالت کو صدھار دے میری مالی حالت کو صدھار دے میری جسمانی حالت کو صدھار دے میری علمی حالت کو صدھار دے میری سوچ کی حالت کو صدھار دے میرے ہر حال کو تو درست کر دے اصلح لی شانی کل لہو لا الہ الا انتا تیرے سوائے کوئی معبود نہیں ہے تیرے سوائے کوئی برحق خدا نہیں ہے تیرے سوائے کوئی پوجے جانے والا نہیں ہے حقیقت میں تو ہی معبود برحق ہے لا الہ الا انتا حضور فرماتے ہیں یہ دعا مکروب کی دعا ہے کوئی غم زدہ ہے کوئی فکر زدہ ہے کوئی پریشان حال ہے رنجیدہ ہے تو اسے یہ دعا کرنی چاہیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نسخہ پیش کر رہے ہیں اگر کوئی حاضق ڈاکٹر کہے کہ بھائی آپ کو یہ فلان مرض ہے تو یہ غزہ کھاؤ یہ دعا کھاؤ تو آپ کیا سمجھیں گے بھائی میری نجات میرا چھٹکارہ بیماری سے اسی میں ہے کیونکہ اتنا بڑا ڈاکٹر مجھے یہ دعا مجھے دے رہا ہے تو اس پر بھروسہ کرتے ہیں ہم سب غم میں ہیں کوئی نہ کسی نہ کسی غم میں ہم مبتلا ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول عاظم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے دعا تشخیص فرماتے ہیں کہ تمہیں غم کا مرض ہے غم کو دور کرنا ہے تو یہ دعا کرو اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی لانفسی ترفتعین اے لا تیری رحمت ہی سے مجھے امید ہے تو مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لئے بھی نہ کر واسلح لی شانی کلہو لا الہ الا انتا تو میری ہر حالت کو صدھار دے میرے مولا ہر حالت میری صدھر جائے گی تو میں صدھر جاؤں گا تو مجھ سے راضی ہو جائے گا لا الہ الا انتا اگر یہ دعا خبول ہو جائے ہمیں دعا کرتے ہیں خبول ہو جائے تو ہوگا کیا کہ خدا ہمیں کبھی ہمارے نفس کے حوالے ہونے نہیں دے گا اگر یہ دعا ہماری خبول ہو جائے تو ہوگا کیا کہ خدا ہماری ہر حالت کو صدھار دے گا جب ہماری ہر حالت صدھر جائے گی تو ولایت کے دروازے کھل جائیں گے خدا کی محبت ہمیں حاصل ہوگی خدا کا خرب حاصل ہوگا اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس وزیفے پر عمل کرنے کی توفیق دے